ہیلو فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیرت سے ہوں گے ویلکم ٹو سائی کا مسجدار تو رمضان میں سب سے زیادہ استعمال کیا ہوتی ہے وہ ہے گوڑو اور املی کی چٹنی تو ایک طریقہ بتا رہی ہوں میں آپ کو جسے آپ اس کو دو سے تین مہینے تک آرام سے فریج میں اس کو سٹور کر کے یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو اور زیادہ ڈیلیشیس بنانے کا اور وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی افتار کی دعوت میں یا کسی بھی پارٹی وغیرہ میں تو چلیں یہ مزیدار سی ریسیپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے اس چٹنی کو آسان کرنے کے لیے ہم نے گوڑ کو اور املی کو بھیگونا ہے تو یہ میں نے وزن میں 350 گرام سے قریب میں نے املی لے لی ہے اور املی کو ہم بھیگویں گے گرم پانی میں تاکہ یہ جلدی پھول جائے تو تقریباً آدھا گھنڈا لگے گا اور املی جو ہے بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائے گی تو جب تاکہ املی بھیگ رہی ہے ساتھ میں جو ہے گوڑ کو بھی بھیگو لیتے ہیں یہ میں نے وزن میں آدھا کلو کے قریب گوڑ لیا ہے اس میں بھی میں گرام پانی رکھ کے اس کو ڈال کے جو ہے اس کو رکھ دوں گے آدھے گھنٹے کے لیے اور آدھے گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے کہ گوڑ جو ہے نا خود بخود میلٹ ہو چکا ہوگا پانی میں بھیگل گیا ہوگا وہ تو محنات کا کام جو ہے نا بس وہ یہی ہے کہ ہم نے املی کو بہت اچھے سے مسلنا ہے اس کا سارا ایکسٹریکٹ اس کا سارا گودہ جو ہے نا وہ نکال لینا ہے تو کوئی بھی پان یا پتیلی لے لیں جس میں آپ سوٹ بنانا چاہ رہے ہیں میں سیدھے اسی میں ہی اس کو چھان رہی ہوں تو پتیلی کے اوپر میں نے چھنی رکھ دی اور اس کے اوپر میں نے سارا املی کا جو جو ہے جو سوک ہو چکا ہے اچھے سے پھول چکا ہے اس کو میں نے اس میں چھنی میں سے نکالنا ہے تو چمچ کی ہیلپ سے میں اس کو چلاتے ہوئے اور اس کو دباتے ہوئے اس کا جو ہے گودہ الگ کرلوں گی اور اس کی جو یہ سیدھ وغیرہ بیچ وغیرہ ہیں ان کو میں نکال لوں گی الگ سے اور ضرورت پڑھنے پر جیسے سے آپ کو لگے کہ نہیں ابھی اس کے اندر جیسے ہی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں ابھی بھی کافی پلپ ہے لیکن یہ بلکل ڈرائی سا ہو گیا تو تھوڑا سا پانی میں نے اس میں اور ڈال دیا ہے تقریباً ون فوت کپ کے قریب تو بہت زیادہ پانی میں استعمال کیجئے گا ضرورت کی حساب سے ہی پانی ڈال کے اور اس کو اچھے سے مسل لیجئے گا دیکھیں اس طریقے سے بلکل ہی آپ کو املی کا کلر بلکل چینج دکھے گا سیدھ سے الگ ہو جائیں گے اور یہ املی کا پانی بلکل الگ ہو گیا تو سیم چھنی سے ہی جو ہے نا جو گڑے اچھے سے یہ میلٹ ہو چکا ہے وہ بھی میں اس کو ایک بار چھان لوں گی تو اس طریقے سے چھنی سے چھاننے سے وہ نکل چاہے گی تو بس اب اس کو پکانا شروع کر لیتے ہیں تو یہ املی اور گڑ کا پانی میں نے گیس پر رکھ دیا اور فلیم کو میں نے میڈیم ٹو ہائے کر رہا تھا تاکہ اس میں اچھے سے اوبال جلدی آ جائیں ساتھ میں اس میں میں ڈال رہی ہوں شکر آدھا کپ کے قریب میں نے شکر ڈالی ہے آپ اگر شکر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو تقریباً پچاس گرام کی قریب 50 گرامز ہوئے آپ گڑ بڑھا سکتے ہیں ساتھ میں اس میں سوکھے مسالے ڈالیں گے تو ایک ٹیبل سپون کشفری لال میچ پاورڈر ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ادھرکا پاورڈر ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ اس کی ریسے بھی آلیڈی میں چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کالا نمک جائے گا اس میں ایک ٹیبل سپون اور جو ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے سارے مسالوں کو فلیم ابھی ہائے پہ ہی ہے اور جب تا اس پہ ایک اوبال نہیں آ جاتا اس کو ہائے پہ رکھیں گے اور اس کو بیچ بیچ میں چمت چلاتے رہیں گے یہ پروسس تھوڑا لمبا ضرور ہے اس کو پکانے کا لیکن اس طریقے سے چٹنی بناتے ہیں تو یہ دو سے تین مہینے آپ کی فریج میں کبھی بھی خراب نہیں ہوگی یہ دیکھیں اچھے سے اوبال آ چکا ہے پانی میں اور اس کو جو ہے اب ہم نے ریڈیوز کرنا ہے تقریباً آدھا اس کو ہونے تک تو میں فلیم کو بلکل لو نہیں کر رہی ہوں کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا تو میں میڈیم فلیم پہ ہی اس کو پکا رہی ہوں لیکن اس میں جو یہ چمچ ہے نا یہ چھے دو والا چمچ جو اگر آپ پتیلی میں ڈال دیں تو پانی اوبال کے بہار نہیں آتا ہے یہ دیکھیں پانی میں کتنا اچھا سا اوبال آ رہا ہے لیکن پھر بھی پانی جو ہے پتیلی کے بہار نہیں نکلے گا وہ صرف اسی ویسے کہ چھے دو والا چمچ استعمال کیا ہے تو یہ ٹپ بہت اچھی ہے تو اگر آپ کو کبھی کوئی ایسی چیز اوبال نہیں ہوا کہنا آپ اس طریقے سے چھے دو والا چمچ اگر اس میں ڈال دیں گے تو پانی اوبال کے بہار نہیں آئے گا یہ دیکھیں چٹنی جو ہے نا آلماسٹ آدھی ہو چکی ہے اور میں نے فلیم کو مستقل میڈیم ٹو ہائی کی بیچ میں ہی رکھا تھا بہت زیادہ لو نہیں کیا اس کو میں نے تو یہ آلماسٹ پکنے والی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا اس کا فلیور انہانس کرنے کے لیے لگ کو انہانس کرنے کے لیے ایک سٹیپ کر لیتے ہیں میں نے یہاں پین لے لیا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون تیل ڈالا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال دیں دو ٹیبل سپون جو مگز آتے ہیں تربوس کی بیچ وہ میں نے اس میں ڈال دیں اور بس 30 سیکنڈز کے لیے ہی ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے ان بیچوں کو بہت زیادہ نہیں پکانا بس اس سے بیچ کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اس کے اندر جو مویسٹر ہوتا ہے وہ نکل جائے گا تو چٹنی خراب نہیں ہوگی اس سے جو ہے اور اس پہ ہلکا سا جیسی کلر چینج ہوا تو اس کو جو ہے میں نے لے جا کے چٹنی میں اس کو پور کر دیا چٹنی میں ڈال دیا اس کو چٹنی ابھی بھی میں نے دوسرے برنر پر گرم رکھی ہوئی تھی پک رہی تھی وہ تو ساتھ میں ڈالیں گے اور یہ بیچ ڈالنے کے بعد چٹنی کو ہم نے 10 سے 15 منٹ اور پکا لینا ہے کہ تھوڑی سی اور گاڑی ہو جائے اور یہ دیکھیں پرفیک چٹنی بلکل بن کے تیار ہو چکی ہے یہ کافی ہر تک گاڑی ہو چکی ہے اور تھنڈی ہونے کے بعد یہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو ابھی اس پوائنٹ پر اس کو بہت گاڑا مت کر دیجئے گاڑنا یہ بلکل ہی جو آپ کو جیم کی طرح بن جائے گی ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو پور کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو بلکل پرفیک کنسسنسی ہے اس کی تو اس کو آپ گلاس کی باٹل میں رکھیں ساف باٹل میں اس کو آپ فریج میں آرام سے دو سے تین مہینے اس کو آرام سے رکھ سکتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں تو چلیں آپ اس چٹنی کو تھوڑا سا بنا لیتے ہیں دعوت سٹائل تو اس کے لیے جب یہ چٹنی تھنڈی ہو گئی تو میں نے اس کے اندر ڈال دیئے تھوڑے سے انگور اور میں اس میں ڈال رہی ہوں کیلے بہت اچھا لگتا ہے لوکس کا اور کھانے میں یہ فروٹ جو ہے اس چٹنی کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں تو کیلے ڈالنے کے بعد تھوڑا سا میں نے اس کو گانش کر دیا انار کے دانوں کے ساتھ تو یہ بہت ڈیلیشیز جو ہے نا فروٹ سوٹ بن کے تیار ہو چکی ہے فروٹ گڑو ایملی کی چٹنی تو اس کو آپ کسی کی دعوت میں اور یا پارٹی وغیرہ میں اس کو اس طریقے سے سرف کریں گے نا تو یہ کھانے والے بس مزہ آ جائے گا ان کو کھانے میں یہ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ریسلی پسند آئی ہوگی ہیلپفل ویڈیو ہے یہ رمضان میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے چٹنی تو اس کو لائک ضرور کیجے گا اور فیملی فرنس کا شیئر ضرور کر دیجے گا چینل پر پہلے بار وزٹ کر رہے ہیں یا پہلے بھی وزٹ کیا مگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیجے